بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دا سپارٹ اور میں ہوں آپ کا میزمان منیب سغیر ناظرین آج ہم جس ایشو پر بات کریں گے وہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام عوام کی کمر توڑ کر رکھی ہو ناظرین ہم یہی سوال عام عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے موجودہ حکومت جو کہ بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی ہم یہی مزید آگے ان دعووں کو دیکھتے ہیں کتنے حقائق پر مبنی ہیں یہی بات ہم عام عوام سے جانیں گے آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں عام عوام اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کی شکر یہ کہ آپ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کس طرح گزارہ کر رہے ہیں آپ بھائی جس طرح ساری عوام کاری ہے اس کچھ سے کرنا ہے آپ کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑا مہنگائی سے فرق تو ساری عوام کو پڑھے ہم کو لہتا پڑھے جس طرح ساری دنیا گزارہ کر رہی ہیں ہم بھی کہا رہے ہیں انہوں نے کہا بھی گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے لگے میں ہیں یہ تو ہمارے پرائیم منیسٹر نے سب سے پہلے کہا تھا گبرانہ نہیں ہے دنیا نے گبرانہ نہیں ہے لگے میں ہیں ناوزگا کریں مطلب پالیسی ٹھیک بنائی ہو مطمئن ہے سکومت کی کارگٹی مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں عام عوام کس طرح زندگی بسر کر رہی ہے آپ کا گزارہ کس طرح ہوں بھائی ہم نے تو جب سے عوش سمالی ہے یہ پہلی حکومت دیکھی ہے جس میں مرگی کا گوش بھی ساڑھے پانچ سو روپے کلو خریدا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں بینر کو سامنے یہ سولت بزار کا بینر لگا کر یہاں پر گئے ہیں ہم نے کہا بھائی ہمیں کچھ سولت تو دونوں نے کہا یہی سولت کا بھی آپ کے لیے جو ہم یہاں بینر لکھ کر لے کر جا رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے صرف یہ بینر لگا ہے صرف بینر ہمارے لیے لگا ہے یہاں بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ چند ٹھیلوں پر بھی لگے ہوئے ہیں ہم نے انتظامیاں سے کہا ہے کہ جب آپ سولت دے نہیں سکتے تو یہ بینر لگانے کا کیا ہم نے فیلملٹی پوری کرنی ہے حکومت کو دکھانا ہے بس کہ ہم نے سولت بزار لگا ہے یہ سولت بزار نہیں ہے یہ مزاق بزار بنا دیا ہے ان لوگوں نے اور ہم نے تو آج دن تک اتنا جھوٹ کسی محکمے بھی آپ چلے جائیں یہ سات تسیل ہے یہاں پر میرا ایک گھر کا کام تھا جس میں آٹھ ہزار روپیہ مجھ سے لیا گیا جب میں نے کہا کہ بھائی یہ کام ہو گیا کہتے ہیں ابھی گھر دور کے اور تسیل دار کے سین رہتے ہیں میں نے کہا تو کروا دو دس ہزار انہوں نے اور مانگا ہے آج ایک سال ہو گیا ہے میں ظلیل و خوار ہو رہا ہوں جیز کام بھی انہوں نے نہیں کر کے تھے کوئی عواملہ لینا غرض نہیں اینا پیسہ چاہیتا چاہیو مکہ سوری بیٹا سوری دیکھیں دیکھیں ہم نے تو آپ سے سوال پوچھا بڑھتی بھی میں گئی سوال کو چھوڑو مجھے مجھے جواب لو ذل جوشن کون تھا شمرل جوشن کون تھا سولہ حج اس نے کیے تھے قرآن پاک کا حافظ تھا اس نے کیا کیا ایمام سین کی گردن اتاری نہیں اتاری پڑھو پڑھو گا ایلم پڑھتو نا دنیا کے ایلم ہے میں پڑھوں سا بیٹا پچیس ملک میں گون گئے ہوں جتنا اس ملک آشر کسی نے نہیں کیا چھوڑو ان کو پی ایم کو چھوڑو ان کو چھوڑ دو سوال پوچھا ہے ہم لوگ بک چکی ہیں تم بک چکے ہو دیکھیں بکے بکے جناب بکے ہو آپ مجھے صرف دیکھیں بات 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 سنیں نا پہلے دیکھیں بڑھتی وی میں گائی ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے بیمانی ہے فراد ہے آپ لوگ حکومت تائز ہیں آپ سارا گڑھ بڑھ کر رہے ہیں سب آپ کے برابر خدمت آ رہے ہیں سمجھائیے ہم کسی کا لینا دینا نہیں ہے نہ ہم کسی کو اپنے آپ سے اس کی ذات سب سے بڑی ہے جس ایلمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اوورال ایلمنٹس کی بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں سوسائیٹی چاہے میں ہوں چاہے آپ میں آپ کو الزام نہیں دیا نہیں نہیں ہماری نرشن ہمارا مائنڈ یہ بنائے گے بیٹا پیسے کم ہو بلکل حلال ہے حرام دیکھیں ہم تو عام عوام کی آواز اٹھنے آئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم صرف اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ ہم سے کیا پکواس کرا کے آپ کیا شو کریں گے کیا اسے اثر ہوگا جی آپ کی بات عالی حکام تک پوچھانے کی کیا کون عالی حکام یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ عالی حکام کس نے بنایا ان کو کس نے بنایا عالی حکام ان کو یہ شیخ رجید جو کہتا ہے بینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے دودھ ملتا ہے اور یہ کو آپ نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا چھوڑا یا فضول باتیں ایسے ہوتی ہیں انٹیریئر منسٹر ہم نے نہیں بنایا کم نے بنایا الیکٹڈ نہیں ہے الیکٹڈ آم نے کیا عام عوام نے کیا چلیں ٹھیک ہوگے جی ٹھیک مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے اس بڑھتی بھی مہنگائی میں آپ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس مہنگائی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مہنگائی تو بہت یہ بس گزارہ چاہ رہے ہیں شکل سے گزارہ آپ کی ابھی پلیسی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گھومت کی جو پلیسی وہ ٹھیک ہے نہیں نہیں موجودہ پلیسی ٹھیک نہیں ہے بہت مہنگائی ہوگی بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے پہلے آپ کا گزارہ ٹھیک ہو رہا تھا پہلے نظام ٹھیک تھا بہتر تھا قدر بہتر تھا بہت مشکل ہو گئے آنے والے ٹائم میں کیا دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں وقت کے ساتھ دیکھیں گے بہت شکریہ مجودہ حکومت کو چاہیے کہ غریب عمام کا خیال کرے اور جو کریانے کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں چینی گھی آٹا ڈالیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے مجودہ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی مجودہ حکومت نے بنائی ہے یہ فیل ہو چکی ہے ایسا تو نہیں کہتے یہ تو عالی حکام ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں کام ہم تو غریب آدمی تو کہاں جانتے ہیں ٹھیک ہے ملک کی بہتری سوچتے ہیں عالی حکام ان کو چاہیے کہ اور غریب عمام کے لیے بہتری سوچے اس سے پہلے حکومت کی جو معاشی پالیسی تھی وہ بہتر تھی یا اب زیادہ خراب ہے ابھی جو عام تو غریب آدمی ہے تو جو پڑے لکھے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اچھا کام ہو رہا ہے تو پہلی حکومت سے اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کس نظر سے دے فیل حال تو جو ہے وہ تو بہتری کی طرف نہیں ہے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے بہت شکریہ مجودہ حکومت نے جو مہنگائی کر دی ہے اس میں آپ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس مہنگائی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پہلے مہنگائی کم تھی اب زیادہ ہے اس کے بارے میں مہنگائی فروڑ سبزی کے والے سے دیکھیں تو یہ سیب تو ڈیڑھ سور بکلو روزوں میں تھا جو آج اسیر بکلو ستر بکلو بیج رہے ہیں فروڑ سبزی کی مہنگائی کو کیا کہتے ہیں کہ ادھر نہ اس بزار میں ہے سہولت بزار لگا گیا ہے نہ کسی کو چینی مل رہی ہے نہ کسی کو آٹا مل رہا ہے عوام دکے کھا رہی ہے چینی نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا ایک دن بار ٹرک آتا ہے آٹے کا دوسری دن غائب ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو سہولت کاری کا صرف نام بنا ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں مل رہا ہے فروڑ سبزی تو روزوں کے بعد آپ تو یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ جو چیز پہلے ڈیڑھ سوروے تھی وہ اسیر بکلو ہوئی ہے یعنی کہ فروڑ سبزی تو ہر بندے کو مہیا ہو رہی ہے ہر بندہ آسانی سے کھا رہا ہے جو اصل سہولت والی چیزیں ہیں وہ جو امام کو دے سہولت با آرمنی مصر ہو رہی ہیں مہنگائی کا دور چر رہے کس طرح گزارہ ہو رہا ہے بس ٹیمی پاس ہو رہے صبح سے بیٹھ کے شام تک بس ٹیمی پاس ہو رہے کیا معاملات ہیں آپ کاروبار کے آپ کو کیا بتائے ٹینشنیت نے بڑھ گیا کہ بس سوچ سوچ کے بس ہمارے بھی بال بس صفیت ہونے والے کتنی پریشانی ہے آگے آنے والے دو سالوں میں جو مہنگائی آپ اس کو کیس طرح دیکھتے ہیں مہنگائی تو بھائی آپ خود دیکھ رہے ہیں جیسی کرونا ہے اس کے بعد اب حالات خود دیکھ رہے ہو تو مہنگائی کو ہم دیکھے تو مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے اگلے سالوں میں تو دگنی سے چگنا ہو جائے گا یہ مہنگائی تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہو جائے گی اب ظاہر ہے جی تو آپ کی مہنگائی سے اثر پڑے آپ کے کاروبار کے اوپر جی بہت زیادہ پڑے ہیں جیسے ہر چیزوں پر اثر پڑا ہے اس طرح ہمارے بزنس کے اوپر بھی اثر پڑا ہے ہر چیز مہنگی ہوگی یہ گاگ اتنا پیسہ نہیں دیتا آپ جننے کے چیز جیسے مثال کے دور پر پہلے چیز پانچو کی آتی تھی آپ ساتھ سوٹ پہلے کتنے کا دور پہلے چیٹ چل رہے ہیں ساڑھے تین سو سے کم بیچے تو ہمارا وارہ نہیں ہے پہلے ہم تین سو بھی بیچ کے ساڑھ ساتو روپے کمالی تھے لیکن ابھی اگر ہم ساڑھے تین سو کے بیچے تب ہی ہمارا کچھ بنتا ہے ورنہ ایسے تو یعنی کہ اب آپ چیز مہنگی بیٹھیں تو گاگ بھی مطمئنی ہوگا ہے جیسے گاگ پہلے تین سو کے لے کے جاتا تھا اب جیسے ہم ساڑھے چار سو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اب تین سو کے دے رہے تھے اب بھی ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو پہ آگئے ہو تو اس وجہ سے گاگ بھی پیسہ نہیں دیتا اور ظاہر پروفٹ بھی نہیں ہوگا ہمارا چھیک ہوگا جناب بہت شکریہ بہت شکریہ تھانکیو کیسے ہیں آپ شکریہ الحمدلہ کیا نام آپ سید ولی سید ولی صاحب ہمیں ایک بات بتائیے گا جی سالوں میں حکومت مہنگائی پہ کابو پا لے گی امید تو ہے اللہ کرے جی امید پہ دنیا کام ہے پہلے مہنگائی کو آپ کس نظر سے دیکھ پہلے تو عمران حان کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے کافی تین سال دور کے اندر بلکل کافی مہنگائی ہوئی ہے جی غریب آدمی پستہ جا رہا ہے کمزور ہو رہا ہے باقی اللہ خیر کرے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نام آپ کا ڈاکٹر شاکت علی صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا آنے والے دو سالوں میں مہنگائی پہ یہ حکومت کابو پا لے گی مشکل ہی بڑا مشکل تین سالوں میں کچھ نہیں کر جا کہ آگے کیا کریں گے یعنی کہ تین سال میں فیل ہو یہ آپ تین سال تو گزر گئے ہیں کیا ہے مہشت تباہ ہو رہی ہے کاروبار ٹاپ ہے بڑے حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے حالات بہت عجیب سے ہوئے سمجھیں لوگوں کو کردے چڑے ہوئے لوگوں کو اتنے مگائی ہے اس مگائی نے غریب کا لوگ پڑھائی نہیں دے بچوں کو سکول چھوڑا دی ہے کیونکہ سکول کتنی فیسے ہیں اتنے ان کی کتابوں کے ہیں وہ کدھر پڑھائیں گے وہ روزی کا ایک مزدور ہے آٹھ سو روپ ہے اس کی مزدوری ہے وہ کھائے گا بچوں کا پڑھائے گا وہ کیا کرے گا یہ دور تو مزدوروں کی تنخائیں بڑھائیں پنشن کی بڑھائیں اس کے بعد پھر کوئی امید لگائی جا سکتے ورنہا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بس اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اچھا ملک ہے بھی تو ہماری عوام نہیں کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو بس لوگوں نے امید لگائی تھی سمجھیں چلوازمال ایسے بھی کیا لگتا آنے والے ٹائم میں امید کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں عمران خان بہت مشکل ہے بڑا مشکل ہے اس کی ٹیم ہی نہیں دست اس نے وہ وزیر خزانہ تبدیل کی ہے ان کے پاس کوئی وہ ہے ہی نہیں کوئی سیٹ اپ عمام کے لیے ریلیف کوئی نہیں ملا عمام یہ دہ یہ ہو گیا ہے گروت چار پہنچ کی گیا یہ کچھ بھی ابھی ہماری چار پرسنٹ گروت اب تو ہوئی ہے اللہ کو لوگوں سے پوچھے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کرائے ہیں بیس بیس زہدار تیس تیس زہدار دکانیں کرائے ہیں کون نکالے کون سے لیں ابھی نیا بجٹ آنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو رمہ مالی سال کہتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر ایک تو ترقیاتی کام ہوں گے اور بہت زیادہ عام طبقے کے لیے بھی بہت زیادہ ریلیف فنڈ دیے جائیں گے سپرین کورٹ نے وہ بل دیے جو انہیں بال کی گئے تھے وہ کیس چل رہے تھا کارڈینیس نکال کے وہ ختم کر رہے ہیں وہ تو کیس چار رہے ہیں کسی یہ نہیں مانتے بہت شکریہ ڈاکٹس آب آنے والے دو سالوں میں یہ حکومت کابو پالے گی مہنگائی پہ یا کوئی نہیں دو سالیں چھوڑ کے نا ساچی اگلے پانچ سانائی بھی کابو نہیں پا سکتی وہ کس طرح وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے پہلی دفعہ پیٹی آئی کو ووٹ دییں آپ نے پیٹی آئی کو ووٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سبر کریں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو بہتری ہو یہ صبر تو ان کا ساری زندگی نہیں مکن ہے یہ صبر ان کا جو ہے نا یہ صبر ہی رہے گا ٹھیک ہے عوام بکی مر رہی ہے انہیں کیا ہے وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہماری میڈیسن لے لیں ایک پانچ سالوں میں دو چار پہ پانچ رو پہ بڑھتے تھے آئے دن دس رو پہ پانچ رو پہ بیس رو پہ ڈبی کے صاحب سے بڑھے ہیں آپ کو یہ عام عوام والی میڈیسن دکھائیں جس کے اوپر ریٹ گرو ہو ریٹ بڑھا ہو جس کے پانچ رو پہ لے لیں آپ زیادہ بہتر پانچ رو پہ لے لیں وان ایٹی کی تھی ابھی ان کی حکومت آئی ہے وان ایٹی کی عرصے تھی ابھی یہ تین سو بارن رو پہ کی ہے کیسے بارن رو پہ کی تین سو بارن رو پہ کی یہ عام سی پانچ رو پہ لے لیں کچھ میڈیسن تو اس طرح کی ہیں جن کے ڈبل سے بھی ریٹ بڑھ کر آئے ہیں مطلب کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے اس کا ریٹ ایک سو اسی روپے تھا اب تین سو بار روپے پیچھا یہ ایک سال سے کم پریڈ ہویا ہے یہ اتنے ریٹ اند بڑھائے ہیں اسی دور میں بڑھائے ہیں یہ اسی دور میں بڑھائے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ امت اس چیز کے اوپر کمی لے کر آجے گی یا کوئی نہیں جو ریٹ بڑھ گئے ان پر تو کمی آئے گی نہیں مزید آئے گی مہنگائی مزید ہوگی مزید بڑھے گی سیلنجی بہت شکریہ آپ حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں مہنگائی پر کابو پالے گی یہ تو کبھی سوچیں بھی نہیں یہ سنے تو سب اس باغ لوگوں کے دکھائیں ہیں کلٹینر پر کھڑے ہوگئے غریب عوام کا ہم کو حساس ہے نا بھے کیا آلاد ہیں لوگوں کے یہ عوام رو رہی ہے ہمارے پاس لیڈیز آتے ہیں شاہ پہ وہ جس وقت پرس کھولتی ہیں ان کے پرس میں بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ حالات ہوگئے ہیں یہ تبدیلی شبدیلی نہیں ہے سکے نارے تھے اس کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے لئے ریلیف پیکجز بھی نکالیں گے نئے بجڑ کے اندر یہ بجڑ بھی بڑا مشکل سے پاس ہوگا کدھر ہوگا حالاتی اس طرح کی ہے غربت بہت زیادہ ہوگی ہے مگیائی ہوگی ہے آٹا چینی مہنگا ہوگیا ہے جو لوگ غریب لوگ تھے دیڑی دار پانچ سو ہزار ودال دیڑی والے وہ غریب رو رہے ہیں اس کے پاس تو تبدیلی کی سرفنا رہا باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کہا تو رہاں گبرانہ نہیں ہے یہ سوچ کبھی رکھنے بھی نہیں ہے یہ یوٹن لینے والا آدمی ہے اس کا کام یہ ہے لوگوں کو ساتھ جھوٹ بولنا عمران خان کہتے ہیں کہ یوٹن جون سے وہ ہمیشہ لیڈر ہی لیتے ہیں لیڈر کبھی بھی نہیں لیتا لیڈر جو ایک چیز پر ڈڑ جاتا ہے وہ ڈڑ جاتا ہے یہ صبح اور بات کرتا ہے رات کو اور اس کے وزیر منسٹر بھی سارے جھوٹے ہیں فواد چہدری بھی جھوٹ ہے اس و دمبر بھی جھوٹ ہے آٹھ روپے یونٹ ہی بیجلی کی آج بیجلی کے یونٹ بتی روپے ہے ان کو شرم آنا چاہیے پاکستان چھوڑ کر چل جانا چاہیے تھا یہ دیکھو جس وقت نون کی حکومت ہی آٹھ روپے یونٹ تھی یہ کلٹینر پر کھڑا ہوکا ہے اس و دمبر کہتا تھا یہ ابھی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو بیجلی فری ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ اتنی زیادی ظلم تیتر سال میں نہیں ہوا جو ابھی ظلم اور زیادی ہو رہی ہے خان خان کہتے ہیں کہ جناب ابھی فیلال کرونا چل رہا ہے کرونا کا کر کے اس آرڈ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی حالات جو ان سے ہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے مگر اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے بچہ ہوگا ہے ویسے یہ کرونا نہیں ہوتا تھا یہ ابھی انگلینڈ یا لندن میں یا امیرکا میں باگ جانا تھا ادھر اس نے کھڑا بھی نہیں ہونا تھا آپ کو کیا لگتا ہے ان تین سالوں کے اندر مہنگائی تو بہت بڑی ہے مہنگائی تو بہت بڑی ہے آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم کے اندر کابو پا لے گا یا نہیں پاے گا یہ تو بہت ہی مشکل ہے اس کا کام نہیں ہے جو بندہ گلی ڈنڈا کھیلنے والا ہے وہ پاکستان بائی کروڑ کو چلا لے گا بہت ہی مشکل ہے کدھر چلائے گا یہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے یہ لوگوں سے پوچھو نا انڈرو لے بزار سے لوگوں سے یہ جو آ جا رہے ہیں ان سے پوچھیں کیا آلات ہوں لوگوں کے اچھا ملے ایک بہا بتائیں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ہم تو ووٹ اللہ حمدلللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دی ہے نون کو آپ نے ووٹ دیا تھا پھر اب جو بھی آپ کا پرگام دیکھا گا وہ ہمیں کہے گا کہ جڑے بازی ہو رہی ہے نہیں نہیں بازی نہیں ہو رہی میں جو بات کر رہا ہوں نا امان سے اور اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں جتنا بیڑا غرق اس حکومت نے اس ملوک کا کیا ہے تیرہتر سال میں کسی حکومت نے بیڑا نہیں غرق کیا ووٹ میں ضرور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوں پر اللہ کو حضر ناظر کا کہہ رہا ہوں اس نے بیڑا غرق کر دیا پورے پاکستان کا اس نے کبھی اچھے سوچے بھی نہیں ہیں شام کو اور بولتا ہے دن کو اور بولتا ہے ایک سو چھبی دن اس نے دھرنا دیا تھا اس نے کیسے کیسے باتیں کی تھی ابھی کیا ہو گیا ہے اس کو غربت کے لوگ لکیر سے گزر رہے ہیں ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں ہماری عام عوام کے لئے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے ایک میرے در آرانہ دیں جو قرآن ہے اس کی دیفنیشن بتائے ریاست مدینہ کی دیفنیشن کیا ہے وہ خود بتائے اس چیز کا جواب دے وہ ٹی بی پر دے دیں ہم بھی دے رہے ہیں اس میں اتنی جرت ہے ہمارے میں جرت ہے ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم راجبوت ہیں الحمدللہ خاندانی ہے تو خاندانی ہے تو تو کسی کی اشاروں پہ ناشنے والا میرا اتنی میسیج بڑھا ہے ٹھیک ہو گا جی ڈاک صاحب کیا نام ہے آپ کا وقار الاسلام وقار الاسلام جی جی اچھا وقار صاحب ایک بات بتائیے گا آپ وہ کیا لگتا ہے یہ حکومت آنے والے دو سالوں میں مہنگائی پہ قابو پالے گی یہ وقومت کوئی پتا ہوگا جس ریشو سے یہ جا رہے ہیں مجھ جی مشکل لگتا ہے آپ کی طرح دیکھتے ہیں اب وہ انہوں نے کس سے احساب سے مینٹین کیا تھا یا اب ان کو پتا ہے لیکن ان کی بنسبت انہوں نے کافی جائنا غریب بندے کے لیے بہت مشکلات پیدا کی ہیں اور باقی اب ان کے اوپر لیول پہ وہ ان کی کام ہے اب اندر کی باتیں وہ بہتر سمجھ لیں لیکن جو ہمارے لیے احنا جو ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اس کو مینٹین کرنا اس میں یہ بری طرح فیل ہے باقی وہ جو جس لیول پہ جس کام کر رہے ہیں وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن جو غریب بندے کو جس چیز کی ضرورتیں نہیں ہیں وہ اس میں یہ بری طرح فیل ہوئے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا دیا تو نہیں کو تھا گلتی سے پشتا رہے ہیں نہیں پشتا رہے ہیں ووٹ تو اپنا آگا ہے جس کو بھی دینے آگے وہ بھی آتے رہے ہیں وہ بھی ان کو دینے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کہتا رہے ہیں آپ نے گبرانہ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں ان کو آگ بنتا ہے وہ کہتے ہیں گبرانہ بھی نہیں اور شرمانہ بھی نہیں ہے باقی وہ میں مند کے رہنا ہے آگے اللہ بارس ہے وہ کھہ رہے ہیں تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی یہ تبدیلی ہے نا اب یہ لاؤڑوں شروع ہے تبدیلی ہے یہ تبدیلی کے اپنے ہیں یہ ٹوپی ڈراما بنائے ہوئے ہیں دو دن ہوتا ہے دو دن نہیں ہوتا چار دن ہے چار دن نہیں ہے اس نے وہ دن تیگ کی ہے یہ کرونا نے چلو ہوگی ہم کہتے ہیں بیماری ہے احتیاط اپنی جگہ ہے لیکن اس کا کوئی پراپر یہ ریز ہے تو نہیں کہ دو دن بند کر دیئے دو دن کھول دیئے اچھا اپنا نیا بجٹ آنے جا رہا ہے نیا بجٹ جو آ رہا ہے نا اس کے اندر کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لئے بڑی اچھی پولیسیاں لے کر آئیں گے یہ وہ جون کے دوسرے ہفتے میں آنا ہے اس کے لئے آپ کے لئے بڑی اچھی پولیسی لے کر آئیں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا کیا بھئی پولیسی جو جو یہ تین سال گزرے ہیں اس آپ کی جو بجٹ آئے گا وہ پولیسی میں یہ ہی ہونی ہے جہاں دو ہے وہ چار ہو جائے گا یا چار ہے وہ آٹھ ہو جائے گا کہ آپ اس آنے والے بجٹ سے خوش نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ وہی ہے چار دن ریڈ کون سے ہوتے ہیں پاکستان میں کون سے ریڈ چل رہے ہیں بجٹ میں بجٹ کا یہ حساب ہوتا ہے کہ سال وہی پرائز ہونی چاہیے بجٹ ہوتا ہے پاس اس کے بعد چار دنوں بعد وہی پرائز پھر وہ کدھر جا رہی ہیں ریڈ پہ پندرہ روپے ایک چیز کا ریڈ ہوتا ہے بجٹ چلا جاتا ہے وہی ریڈ تیس روپے میں آ جاتا ہے بجٹ کون سا ہے فراڈ ہے بجٹ کوئی نہیں ہے بھائی میں نے بھائی سے سوال کیا اس حوالے سے کہ بھائی دو سال آگے اس حکومت کے پورے ہونے میں رہ گئیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر مہنگائی پہ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے مہنگائی پہ کابو پا لے گی مہنگائی پہ کابو نہیں پا سکتے یہ لوگ مہنگائی پہ کابو پانا ہوتا انہوں نے ڈائی سال پہلے ہی پا لیتے بھائی کابو یہ وہی بات ہے سر یہی بات ہے اگر انہوں نے کچھ کابو کرنا ہوتا پہلے ہی کر لیتے غریب بندی کے تو کمر توڑ دیا ان لوگوں نے غریب لوگ تو وہی بات ہے ادھر دھیڑی دار لوگ ہیں ہم لوگ جب سے آئے ہیں یہ والے کبھی سٹال اٹھا لو کبھی بیٹھ لو یہ وہی بات ہے غریب بندی کے تو انہوں نے بالکل کبڑا کر دیا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا پہلے آپ سے ووٹ تو تحریک انصاف کو ہی دیا بھائی لیکن بات وہ یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ چیز ہمیں ملی نہیں ہے ہم لوگ خوش نہیں ہیں اس چیز سے آپ اپنی پارٹی سے اس رویے سے بلکل بھی خوش نہیں آپ اپنی پارٹی سے بلکل نہیں خوش ہم لوگ تو اس سے جب پرانے صاحب کا دور ٹھیک وہ بہتر تھا باجن بہت بہتر تھا غریب بندہ خوشحال تو تھا ادھر کون سا خوشحال اب جو کام ہے نا چاہے انہوں نے جو بنایا ہے وہ ان کا ایک اپنا ہے عمل اسلام علیکم سرخان صاحب جو تبدیلی لے رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو تبدیلی لے کے ہوں گا پاکستان کو ایک نیا پاکستان بناوں گا جو پچھلی دو پارٹییں تھیں مسلم لیک نون کا ان کا کہنا ہے اور پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ تیس سال بقول ان کے اقتدار میں رہے ہیں کہ انہوں نے صرف لوٹ مار کے علاوہ کچھ کیے ہی نہیں ہے انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا تو عوام نے ان کا برپور ساتھ دیا تو عوام نے یہی سوچا کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں شاید سچ ہی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے اس نعرے پہ عمل کیا تو عوام نے ان کو ووٹ دیا دیکھیں نا جی آپوزیشن ان کو کام نہیں کرنے دیتی آپوزیشن کی جہاں تک بات ہے تو خان صاحب نہیں آپوزیشن نہیں ان کے ہاتھ باندھ کے رکھے میں ہیں یہ جس طرح انہوں نے ان کے رکھے میں ہے پھر دو ساشے قوان گورنر اور یہ چوان صاحب اور یہ وزیر داخلہ اپوزیشن کی بات کیوں کرتے ہیں اپوزیشن تو ان کے پاس ہے ہی نہیں یہ خود ہی اپنی پارٹی میں ایک دوسرے کے اپوزیشن بنی ہوئے ہیں ان کے گروب بندی ہیں ان کے آپس کے علات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ عوام کے علات کیسے ٹھیک کریں گے جس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی پارٹی کیسے چلانی ہے میں نے اپنے وزراء کو ساتھ کیسے رکھنا ہے تو وہ ملکی علات کیسے بہتر ہیں کہ جناب اس دفعہ کی جو ہماری اب ٹیم دوبارہ ریڈی ہوئی ہے وہ اس دفعہ آپ کے لئے بہترین کارکردگی لے کر آئے گا ان کی ٹیم ہے ہی نہیں ان کی ٹیم کیا ہے ان کی ٹیم یہ ہے کہ ایک بندے کو لاتے ہیں ان کی پوسٹ تبدیل کرتے ہیں اور دوسری پہ لے آتے ہیں تو یہ ان کی تبدیلی ہے تبدیلی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک کو چینج کر کے دوسرے پہ لے جائیں اور دوسرے کو چینج کر کے تیسرے پہ لے جائیں آپ کو کیا لگتا آنے والے ٹائم میں اس پارٹی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ آنے والے ٹائم ان کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ اگلا جو سال ہے اس میں الیکشن کمپین شروع ہو جانی ہے تمام پارٹیوں نے اپنی الیکشن کمپین شروع کرنی ہے تو ان کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کے پاس جائیں کوئی بات کریں کوئی اپنی جوینٹ ڈیویزن ساتھ لے کے ہیں عوام تو آپ کی جناب فین ہوگی ہے آپ نے بتائیں کہ آپ نے ووڈ کس کو دیا رہا ہے میں نے ووڈ بھائی جس کو بھی دیا ہے وہ راضی رہنے دیں لیکن میں یہ جو بول رہا ہوں یہ ایک سچی آواز ہے جو میری نہیں ہے یہ پوری عوام کی ہے آپ اس ٹائم چکوال میں کھڑے ہیں اور چکوال کے جو لوگ ہیں یہ غیور عوام ہیں یہ وفادار لوگ ہیں یہ جن سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کے کرتے ہیں اور جن سے نفرت کرتے ہیں تو بے حد کرتے ہیں آپ کی اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے چکوال کے عوام واقعی غیور عوام ہیں خان صاحب کو چکوال نے عزت دیا ہے یہاں کی چھ سیٹ نکالی ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خان صاحب کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو عوام اپلیشیٹ کریں یا پسند کریں یا انہوں نے چکوال کو کوئی ایسا کام دیا ہو جس کے مطابق نیکسٹ الیکشن میں بھی یہ جیت جائیں لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ نیکسٹ الیکشن میں عوام ان کا ساتھ ووٹ آپ چنیں گے ؟ اگلا ووٹ آپ نے پسند کریں؟ اگلا ووٹ انشاءاللہ دویں گے جس کے ساتھ عوام ہوگیں اگلا ven ساب다가 ساتھ ہیں اوام جن کے ساتھ ہیں فیل ٹائم تو یہی لگ رہ رہے مجھے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اگلی دفعہ آپ نے خان صاحب نیک بعد نہیں دے؟ اگلی دفعہ خان صاحب کو ووٹ کیا ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہے سوچ کریں محمدحمجد طریق ماشاءاللہ apeح صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ موجودہ حکومت جو مہنگائی کے حوالے سے چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے آنے والے دو سالوں میں وہ مہنگائی پر قابو پالے گی مجھے نہیں لگتا جی آنے والے پانچ سالوں میں بھی مہنگائی پر قابو پائے گی بلکل نلائک حکومت ہے اور بکواس حکومت ہے سال اپنا پورے کر چکی اصل میں کرونا چار رہا ہے اس وجہ سے جونتا ہے سر کچھ بھی کر لیں یہ کرونا تو ایک بس وہ بانا ہی بن گیا ہے کرونا بیماری ہیں تو پہلے بھی آتی تھی لیکن وہ کیا ہے نا کہ عقیدہ پختہ نہیں ہے مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ ڈون ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور حکومت تو ماشاءاللہ میں اب کیا کہوں کہ کیا ہے حکومت حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کے لئے ایک نیا بجٹ لے کر آئیں گے تبدیلی 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 بس تبدیلی تبدیلی اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں خان صاحب کہتے ہیں آپ نے گبرانا نہیں ہے ہم انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی پالیسی لیں گے آپ کی طرف گبرا رہے ہیں جی آپ گبرائیں گے خان صاحب جب انشاءاللہ اگلا الیکشن آئے گا نا پھر وہ گبرائیں گے ضرور گبرائیں گے اور ان کو گبرانا پڑے گا اس کے اوپر سوچنا پڑے گا انشاءاللہ وہ ضرور سوچیں گے آپ نے ووٹ کس کو دیا ہم نے جی مسلم لیگ نون کو شیر کو ووٹ دی اور انشاءاللہ شیر کو ہی ووٹ دیں گے مردے دم تک مردے دم تک آپ شیر کو انشاءاللہ بہت شکریہ جناب اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ تک میں مائک میرا پہنچے کا نہیں میرا ہاتھ چھوٹے ہیں کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا کیا نام ہے آپ محمد عثمان محمد عثمان اب ایک بات بتائیے گا موجودہ حکومت آپ کو لگتا ہے آنے والے دو سالوں میں مہنگائی پہ کابو پا لے گی مشکل ہی آجی مشکل لگ رہا ہے تین سال پورے کر چکی ہے یہ حکومت تو ابھی کیا صورتحال ہے آپ کی نظر میں کیا صورتحال ہونی ہے کوئی چیز مل رہی نہیں رہی ہر چیز مہنگی ہے کیا کریں پھر اس حکومت کا کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے یہ جو حکومت ہے آنے والے ٹائم میں اس کے دو سال رہ گیا حکومت پورے ہونے میں یہ مہنگائی پہ کابو پا لے گی اللہ کی ذات بہتر کرے گی اللہ کی ذات بہتر کرے گی تو آپ کو پہلے تین سال میں مہنگائی نہیں لگی ہو رہی ہے مہنگائی تو ہو رہی ہے روٹین وائز ہو رہی ہے کیا چیز سستی ہے کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے ہر چیز مہنگائی ہو رہی ہے کیا نام ہے آپ کا فران اچھا فران بھئی ایک بات بتائیں حکومت کے دو سال پورے ہونے والے تین سال وہ پورے کر چکی ہے آپ کو لگتا ہے وہ مہنگائی پہ کابو پا لے گی مشکل یہ بھائی مشکل لگ رہے ہیں انجھے سرے مہنگائی چاہ لیے ہیں میڈیسن کی بھی جو ہے دویات کی بھی جو ہے ریٹ وہ بھی بڑھ رہے ہیں باقی بھی بڑھ رہے ہیں کیونے ریٹ بڑھ رہے ہیں دویات کے فیفٹی سیمٹی پرسنٹ اتنا تو بڑھ ہی ہے انہوں نے وزیر موطل کر تو دیا تھا لیکن پھر اب موطل تو کر دیا لیکن مہنگائی بھی کابو تو نہیں پایا مہنگائی تو اسی طرح ہے ابھی تک وہی چل رہی ہے وزیر موطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے اچھا مجھے بتائیں ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ پیٹی آئی کو ہی دیا تھا پیٹی آئی کو دیا تھا لیکن آپ نے اس سمائے کی دیا تھا چلو کہ نیا کوئی وزیراعظم آ رہا ہے کچھ چیننگ ہوگی کوئی سستائی ہوگی لیکن وہ تو اس طرح نہیں ہو لوگوں نے جو ہے نا امیرہ خان سے اچھی تقوات رکھی ہوئی تھی کہ آئیں گے وزیراعظم اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے مہنگائی ختم ہو جائے گی مگر یہ ٹوٹل اس کی آپوزٹ ہو گیا یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پیٹی آئی کو ووڈ دے کہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہوئی ہے اور مہنگائی دیکھ لیں تقریباً ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ مہنگائی جو ہے ہوگی ہے ہر آدمی کا جینا بڑا مشکل ہوگیا ہے ملک کے آپ کوئی چیز لے لیں ایک سبزی لے لیں کریانے کا سمان لے لیں بہت بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے تو ووڈ بھی لوگوں نے زیادہ اکسی جو پیٹی آئی کو دیئے تھے آپ نے ووڈ کس کو دیا تھا میں نے تو نون کو دیا تھا مجھے پتا تھا کہ ایک نیا بندہ آ کے ملک کے علاوات کیسے بدل سکتا ہے جس بندے سے اپنا گھر کے علاوات وہ کنٹرول میں نہیں جاک سکتا وہ ملک کے علاوات کیسے چیننگ کرے گا جمران خان ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے جی گبرانہ بلکل واقعی اب تو لوگ گبرانہ گئے ہیں وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اسے تو مر رہے ہیں اس کی جو ٹیم ہے اس کو بھی کھانے پینے کا بہتری مر رہے ہیں لیکن جو عوام ہے عوام تو گبرانہ رہی ہے اس کے ایک ہی ڈائل آگا ہے گبرانہ نہیں میں چھوڑوں گا نہیں سیاسی انتقام بنانے جتنی سے منت کی ہے لیٹ ڈاؤن کرنے کی ان کو اگر یہ اگر ملک بھی منت کرتا تو ملک ہمارا کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں بہت بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں ملک کے حالات دیکھیں خدا کی قسم دل خون کے حاصل ہوتا ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں کاروبار ہمارا ایک پرسنڈ بھی نہیں رہا ایک پرسنڈ کاروبار ہمارا نہیں رہا ہم کس کو کہیں کس کو دوہائی دیں یہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے جو مہنگائی پر کنٹرول کرنا لوگ کنٹرول امران خان یہ اپنا پوائنٹ آف یو لے رہے ہیں فیلال کرونا تھا کرونا کی وجہ سے جو ان سے کافی معاملات خراب ہوئے ہیں پوری دنیا کے خراب ہوئے ہیں دیکھیں کرونا کی اگر ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی لحاظ سے تھوڑا سا فرق پڑا ہے کرونا کے ویسے لیکن جو ٹیم ہوتی ہے ملک کے وزیراعظم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس کوئی پالیس ہی نہیں ہے بدبختی سے یہ ہمارے ملک پہ مسلط ہو گیا ہے اس کو لانے والے جو ہیں وہ بھی پرشتار ہیں میرے خیال میں کہ ہم اسے کیوں لے کے آئے ہیں لیکن اسے ملک کا برا حال کر دی ہے یہ ہر لوگ اسے خوش نخوش ہیں جنہوں نے ووڈ بھی دی ہیں وہ بھی پشتار ہیں کہ یہ اب ڈیٹھ سال کے انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیٹھ سال اللہ کرے کب ختم ہو اور اس سے ہماری جان چھوڑ حکومت اپنی تین سال پورے کر چکی ہے تو آنے والے دو سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت میں گائی پہ کابو پا لے گی یا نہیں ابھی تو صرف دو ہی چیزیں سستی ہے ٹماتر اور پیاز باقی ہر چیز مہنگی ہے قائر والوں نے ساروں نے پیٹی آئی کو دیا تھا ساروں نے پیٹی آئی کو دیتے ہیں نہیں تحریکہ لے بیک تحریکہ لے بیک کو ابھی آپ کی پارٹی نہیں نہیں اوبر کے آ رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کدھر جاتی ہے انشاءاللہ تو انہوں نے لگتا ہے جی حکومت ہے طریقہ انصاف ہو لگتا بلکل فیل ہے جی ہر دم فیل ہے نا دی نبی تو میں نے سوال بھی نہیں کیا پہلی جواب آنے لگ گیا اسی تانگ ہے نا صاحب جی کوئی کام صدہ نہیں ہو رہا کدھی لاک ڈاؤن ہو گیا کدھی کرونا آ گیا یہ امام تھے بلکل نک نک کے ان پہلے انشاءاللہ امران خان پچھنا سمیتے فضلی کیوں گالی یہ نواز شریف ہے آپ کھینے ہیں امام بھی تو کھینی یہی نا ساڑھا دیس گالنا مطلب ہے ساڑھا دعاب سکی ہو ملک چلے تانچ چلے جی کوئی امام سوکی ہوئے تھے جس بلے تک کو امامہ کپڑا نہیں گنن بن جو پندرہ سو روپیدی سوائی ہے اس میں چار سو در سوٹ ہے یا تری سو سو سوائی ہے ان جڑا یا اللہ اس امران خان کو ساڑھی جان چھوڑا کوئی میں نے سوڑا مالکہ نواز شریف ہی لیا اوہی ٹھیک ہے اس آن دوبارہ لیا زرداری ہیں لیا کاروباری جل کر رہا کاروباری جو میں نے بھرو کی گنا کوئی بندہ سوڑ گنن آنے ہی نہیں اوہ دکان لے اندر وڑ نہیں سکتا میں نے تھا بڑے دور دی گالے اسی کم کیے کر دیو مزدوری کر رہنے ہیں بھائی جانو اگو میں نے ہوا دین کرونا جی اٹھا ماغی ہو گیا سیمنٹ ماغا ہو گیا مزدوری لب دینے کیوں مزدوری کیوں نہیں لب دینے بھائی جی کوئی غریب کر آگے تیتانا لوگ آدھے نا سید آگلیں تو بھی تانگا بھائی جان میں سے انہوں نے پلسٹر کرانے ہیں میں سویرک گاں ہونا کہا جی بھائی جان ساڑھ کوئی کام نہیں ہو سکتا لہذا تسی مہربانی کرو نوی حکومت دین انتظار کرو وہ آدھے ان گبرانہ نہیں بھائی جی کتنا کرسا ہو گیا پانچ سال تو ہو گیا سانے ترہ سال ہوئے ہیں ترہ سال ہوئے ہیں اس آسان تا ہاتھے صاحب جی پنجھ سالیں بھی یہ حال ہو سی نہیں ہونی نہیں ہونی جی نہیں پانچ سال جی دا سال جی بھی ٹھیک نہیں ہونی دینے وہ آدھے پہنے سی بہتری لیاک آسا میں آدھا انشاءاللہ کہ دی ویس سال جی بھی بہتری لیاوئے تیسان تجھ چوہ کے جوتیاں مرے لگتا امید ہے کہ اس حکومت کچھ نہیں کرنا ساری زندگی نہیں آسکتی اس کو تبدیلی کچھ بھی کچھ تبدیلیاں آیا انہیں عام عوام سے ان کی رائے لی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے زیادہ تر عوام نے اس حکومت کی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو رد کر اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے آپ کا محضبان ملیب سرگی ملیب سرگی